السلام علیکم میں ہم برشنسی بہت سے لوگ گولڈ اپل یوز کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا کوئی خاص زرڈ ہی ملتا اگر زرڈ ملتا بھی ہے تو پیمپلز نکل آتے ہیں یا سکین ریڈنیس ہونا شروع جاتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو گولڈ اپل کے اندر ایک چیز مکس کرنی ہے جسے آپ کو رزرڈ اچھا ملے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور وہ کونسی چیز ہے جسے آپ کے پیمپلز بھی کلیر ہو جائیں گے اور آپ کو رزرڈ دوبنا ہو جائے گا تو آئیے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گولڈ اپل کریم لینی ہے تو اس سے لینے سے پہلے آپ نے دیکھ لینے کہیں یہ ایکسپائر نہ ہو ایکسپائر ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ فیک نہ ہو اگر یہ فیک ہوگی تب بھی اس کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں تو اگر آپ کو اوریجنل اور فیک کے اندر ایڈنٹیفائی اس کا پتہ نہیں چلتا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ لنک دسکرپشن میں موجود ہے اوپر آئی بوکس کے اندر بھی آ رہا تو آپ اس سے ایزلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اوریجنل گولڈ اپل کیسے لینی ہے تو اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے لینے کیا کیا مکس کرنا ہے سب سے پہلے وائٹنگ سیرم یہ ویٹامینی کے کیپسل ہے جو کہ میں اس کے لینے کو موسچر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اب اگر آپ کی سکن ڈل ہے تو آپ نے اس کے لینے کون سا سیرم یوز کرنا ہے تو یہ جی گولڈن بل کا گلو بوسٹنگ سیرم ہے جو کہ مارکٹ کے اندر ایزلی اویلیبل ہے اور نیو آیا اس کی میں پیکیجنگ آپ کو اپن کر کے بتاؤں گا کہ اس کی پیکیجنگ کیسی ہے اور یہ اس کی پیکیجنگ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اور یہ آپ کی سکن کو فیر کرے گا اور آپ کا جتنا بھی کلر ڈل ہے اس سے آپ کا یہ کلر بھی بلکل کلیر ہو جائے گا اور آپ نے اس کو کریم کے اندر مکس کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کریم کو لینا ہے اور اس کے اندر کریم کے اندر آپ نے پہلے ویٹامین ای کے کیپسل مکس کرنا ہے اچھی طرح جب کیپسل آپ کے مکس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ پورا سیرم اپنی کریم کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اس سیرم کو اپنی سکین کے اوپر ڈیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کریم کے اندر نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی آپ اسے اپنی سکین کے اوپر ڈیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ فارمولا جن کی سکین ڈل ہے اور کلر فیر نہیں ہے بلکل بھی یہ ان کے لیے ہے اور جو سکین کو اپنا کلر فیر کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جن کا سکین کا کلر فیر ہو جائے یہ فارمولا ان کے لیے ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کی سکن کے اوپر پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس یا فیکلز وغیرہ ہیں ان کے لئے یہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سیرم اس کو میں اس سے نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیجن دور ہو جائے تو جن کی سکن کے اوپر پیگمنٹیشن ہے تو وہ یہ والا سیرم یوز کریں گے اس کا بھی ریویو ویڈیو کے اوپر موجود ہے تو میں یہ آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس کا بھی آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں تو ان دونوں سیرمز کا طریقہ سیم ہی آپ نے اس کو بھی پورا کریم کے دے مکس کر کے اپلائی کر دینا ہے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان دونوں سیرمز کا تو آپ کی جتنی بھی پیگمنٹیشن ہے یا سکن کے اوپر جتنی بھی ڈلنیس ہوئی ہوئی ہے یہ مکمل دور پر کلیئر ہو جائے گی اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل فارمولا جب بنا لینا ہے تو آپ نے اسے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے دس دن آپ نے یہ روٹین رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے پھر اپنی ڈیلی روٹین کے اندر یوز کر دیں گے تو آپ کو یہ سات دن کے اندر ریزلٹ دینا شروع کر دیں گے سات دن کے بعد آپ کا کلر بھی فیر ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ فریکلز ہیں یا پیگمنٹیشن ہیں یا ڈارک سپورٹ ہیں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو فارمولا میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے کہ اگر فریکلز ہے تو کس طرح یوز کرنا ہے اگر فریکلز نہیں ہے تو کونسا سیرم یوز کرنا ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر دی جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی جائے گا موسیقی